موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عز وجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان اللہ رب العزت کے حکام اللہ رب العزت کی باتوں کو جانیں گے درس قرآن کی صورت میں اس سے پہلے بھی ہم نے اپنی اسی محمدی چینل پر کئی سارے اپیسورٹس بنائے جس میں اللہ رب العزت کے تمام باتوں کو ہم نے جانا آپ جائیں اور ان تمام اپیسورٹس کو دیکھیں یقیناً آپ کے علم عمل اور ایمان سب ہی میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے گا حضرات محترم آج جو ہم جاننے والے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں پر جو اپنی نعمتیں فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں پر کون کون سی نعمتیں فرمائی ہیں مزید اللہ رب العزت نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کبھی ذکر کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو ہر کوئی مانتا ہے خواہ وہ مسلمان ہو خواہ عیسائی ہو یہودی ہو خواہ وہ اس زمانے کے مشرقین ہوں سب ہی کے سب ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کے لئے اپنے دل میں عزت رکھتے ہیں حضرات مہدرم آج ہم انشاءاللہ عزوجل انہی سب باتوں کے بارے میں جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں آپ سے گزاریش ہے کہ ہمارے چینل پر جدنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں احباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والے کو بھی شیئر کریں فیئرس بک اور وٹسپ وغیرہ پر بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچیں اور ثواب جاریہ کی صورت میں قائمت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے حضرات مہدرم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ تی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اور اے اولاد یعقوب یعنی اے یہودیو میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر جو میں نے تم پر نازل فرمائی اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُوْهَا شَفَعَتٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کو اذنِ الٰہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی امرِ الٰہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جائے گی وَيْزِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَا رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو ان کے رب جب عبراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوہ بناوں گا انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی ارشاد ہوا ہاں مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی جو تمہاری اولاد میں سے ظالم ہوں گے یعنی جو یہودی عیسائی یا وہ مشرقین مکہ جو اللہ کے محبوب نبی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ان پر اللہ رب العزت کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِزُ مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ وَعِهِدْنَا الْبَرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ انْتَحِی رَبَيْتِيَ لِلْتَائِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّقِئِ السُجُودِ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تعقید فرمائی کہ میرے گھر کو تواف کرنے والو اور اعتقاف کرنے والو اور رکوع اور سجود کرنے والو کے لیے پاک صاف کر دو وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَوْ وَرْزُقْ أَهَلَهُ مِنَ الثَّمَارَاتِ مَنْ آمَنَا مِنْهُمْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَهُمَتْعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ عَدْتَرُّهُ الٰى عَذَابِ النَّارُ وَبِعْصَ الْمَسِيرُ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اے امن یعنی اس مکہ کو اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو ترہ ترہ کے پھلوں سے نواز یعنی ان لوگوں کو جو ان میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اللہ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا پھر اسے اس کے کفر کے بعد توزک کی عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے وَيْزْ يَرْفَعُ اِبْرَاہِيمُ الْقَوَائِدَ اِبْرَاہِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے یہ دونوں تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرمایا بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَآرِنَا مَنَاسِقَنَا وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولعات سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع و فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے ربنا وَبَعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنُهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری برگزیدہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک و صاف کر دے بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے حضراتِ محترم یہ چند باتیں تھیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی آیتوں میں اپنے فرمان کو اپنے بندوں تک پہنچایا یہ اس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سنا انشاءاللہ زوجل اب ہم اس کی ایکسپلینیشن یعنی اس کی تشریع کو جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت اس میں اپنے بندوں سے آخر کیا فرما رہا ہے حضراتِ محترم پہلی کے جو دو آیتیں ہیں اس کی تفسیر جو ہے وہ سور بقرہ کی آیت نمبر 48 اور 47 میں گزر چکی ہے حضراتِ محترم تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب کئی باتوں میں ابراہیم کے رب نے ان کی آزمائش کی اللہ تعالی نے پہلے تفسیر سے بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کو بیان فرمایا پھر یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے دین اور آمال میں کیا کیا عبیدات اور خرابیہ پیدا کی اس کے بعد حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام ایسے شخصے ہیں کہ تمام ادیان و مذاہب کے پیروکار ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں اور مشرقینِ مکہ بھی اس پر فخر کرتے تھے کہ وہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور خدامِ حرم ہیں اور یہود و نصارہ بھی ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے تھے اور ان کی اولاد سے ہونے کا شرف ظاہر کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا جس سے حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دین کا ان سب پر حجت ہونا لازم آ جائے حضرت محترم اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْزْ يَرْفُعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ حضرت محترم تعمیر کعبہ کی تاریخ کے مدالک روایات مختلف ہے اس مسئلے میں مختلف روایات اور مختلف اقوال ہیں سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی یا حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی یا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کی تھی امام ابن جریر اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں فرشتوں کی آواز نہیں سنتا فرمایا اس کی وجہ تمہاری جو ظاہری خطہ ہے وہ ہے لیکن تم زمین پر اتر جاؤ اور میرے لئے ایک بیعت یعنی ایک گھر بناو پھر اس کے گرد تواف کرو جس طرح تم نے آسمان میں میرے بیعت کے گھر فرشتوں کو تواف کرتے ہوئے دیکھا تھا یعنی بیعت معمور کیرد گرد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حیرہ، تور، زیتہ، تور سینہ، جبل لبنان اور جودی پانچ پہاڑوں سے مٹی لے کر بیت اللہ کو بنایا حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک بیعت بھی اتاروں گا جس کے گرد اس طرح تواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد تواف کیا جاتا ہے اور اس کے پاس ایسے نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے توفان کے زمانے میں اس بیعت کو اٹھا لیا گیا انبیاء اس کا حج کرتے تھے اور انہیں اس کی جگہ کا علم نہیں تھا حتی کہ اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس کی جگہ سے متعلق فرما دیا حضرت محترم علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ کعبہ کو پانچ مرتبہ بنایا گیا ہے پہلی بار شیس بن آدم علیہ السلام نے بنایا دوسری بار انہی بنیادوں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بنایا تیسری بار ظہور اسلام سے پانچ سال پہلے قریش نے بنایا چوتھی مرتبہ حضرت ابن زبیر نے بنایا اور حتیم کو کعبہ میں شامل کر لیا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ تھا پانچویں بار عبد الملک بن مروان نے بنایا اور حتیم کو پھر باہر کر دیا ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد جب ایک یا دو بار سیلاب آیا تو اس کو قوم جرہم نے بھی بنایا اور امام ابن عصحاق کی روایت ہے کہ سب سے پہلے قابہ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہی بنایا تھا حضرات محترم حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے قابہ کو بنایا اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث مرفو بروی ہے لیکن اس کی سندھ جو ہے وہ ضعیف ہے اور ایک قوی قول یہ ہے کہ قابہ کو سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہی بنایا تھا حضرت علی بن عبی طالب سے روایت ہے کہ پھر قابہ منہدیم ہو گیا پھر اس کو امالقہ نے بنایا پھر منہدیم ہو گیا پھر اس کو جرہم نے بنایا پھر منہدیم ہو گیا پھر اس کو قریش نے بنایا اور یہ آپ کی بیست سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے ایک قول یہ ہے کہ پندرہ سال پہلے کا واقعہ ہے اور زہری سے روایت ہے کہ اس وقت آپ بلوغت کے قریب تھے حضرات محترم ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے قابہ کو فرشتوں نے بنایا تھا سب سے پہلے اس دنیا کو بنانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حکم سے فرشتوں نے قابہ کو بنایا تھا حضرات محترم علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب حارون رشید کو یہ روایت پہنچی کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قابہ کو اس طرح بنانا چاہتے تھے تو اس نے چاہا کہ قابہ کو پھر حضرت ابن زبیر کے بنا کے مطابق بنا دے لیکن امام مالک نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں اب قابہ کو اسی طرح رہنے دو بار بار منحدم کرنے اور بنانے سے اس کی حیبت اور جلال میں کمی آئے گی حضرات محترم اسعاد حمیری نے سب سے پہلے قابہ کو غلاف چڑھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا کہنے سے منع فرمایا اور حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا تھا حضرات محترم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام راضی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ضروریت میں ہمیشہ معاہد رہے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں زید بن عمر بن نوفل اور قیس بن سعیدہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد حضرت عبد المتلی بن حاشم بھی معاہد تھے اسی طرح آمیر بن آمیر بن اقتب تھے یہ سب معاہد تھے قیامت اور سواب اور اقاب کے قائل تھے مردار جو مردار ہوتا تھا اس کو کبھی بھی نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی یہ لوگ نہ مردار کبھی کھاتے تھے اور نہ ہی بتو کی عبادت کرتے تھے حضرات محترم اللہ میں قرطبی لکھتے ہیں جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ہمارے رب حضرت عبراہیم اور اسمائیل نے کہا اور ہم کو ہمارے مناسق دکھا اللہ میں زبیر بن محمد زبیر بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کعبہ کو بنانے سے فارغ ہو گئے تو دعا کی اے رب میں اس کو بنانے سے فارغ ہو گیا اب ہم کو ہماری عبادت بتا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے حضرت عبراہیم کے ساتھ حج کیا حتیٰ کہ جب وہ میدانِ عرفات سے لوٹے اور یومِ نہر یعنی دسویں زلحجہ آیا تو شیطان ظاہر ہوا حضرت جبریل نے کہا کہ اس کو کنکریاں ماریے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس کو ساتھ کنکریاں ماری پھر دوسرے اور تیسرے روز پھر حضرت عبراہیم مکہ اور منہ کے درمیان ایک پہاڑ جو ہے اس پر چڑھے اور فرمایا اے اللہ کے بندو جواب دو تو جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان تھا اور جس نے جدنی مرتبہ بھی لبیک کہا اللہم لبیک روئے زمین پر ہمیشہ کم از کم سات آدمی ہمیشہ مسلمان رہے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور زمین والے حلاق ہو جاتے حضرت جبریل حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عبراہیم کو تمام مناسق کو سکھا دیئے اور حضرت عبراہیم نے وہ تمام کو بتری کے حسن عدا فرمایا حضرت محترم یہ چند باتیں تھی جو ابھی آپ نے جانی انشاءاللہ عزوجل نیکسٹ اپیسوڈ میں مزید ہم اللہ رب العزت کی باتوں کو جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس جو کہ سراپا علم و حکمت والی اس میں کیا فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ